سلام علیکم دوستو لولیورٹ شو بیز میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید ہے کہ آپ سب کے رت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حال ہی میں سارا خان اور ایمن خان کے والد صاحب انتقال کر گئے اور تمام تر لوگ ان سے ظہار افسوس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے ان سب کو دیکھتے ہوئے آگا علی بھی پیچھے نہ رہے آگا علی نے بھی کیا ان سے ظہار افسوس اور ان کا کہنا تھا کہ ان برے حالات میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے دوسروں کا دکھ ہمارا دکھ ہونا چاہیے دوسروں کی خوشی ہماری خوشی ہونی چاہیے لیکن دو دن بعد ہی آگا علی نے سجا دیا پورا گھر ہینا الطاف کے لیے کیونکہ اس دن تھی ان کی برڈے اور اس کو خوب خوشی سے سیلبرٹ بھی کیا گیا لیکن اس پر بہت سے لوگ گھسا بھی ہوئے کہ ابھی تو آپ کے رہے تھے کہ ہمیں کوئی بھی خوشی نہیں منانی چاہیے اگر آپ کو کوئی قریبی دکھ میں ہو تو لیکن آ جیسا کیا ہو گیا جس پر تمام تر فینز آگ بگولہ ہو گئے اور لانت بے شمار کہنے لگے بتائیں گے آپ کو تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں یہ آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے ہینا الطاف جو کہ ہمیں اکثر انٹرویوز میں کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ میں نے کبھی گڑی گڑیوں سے نہیں کھیلا ہے میں بلکل لڑکوں کی طرح رہتی تھی مجھے فوٹبال بیٹ بال اور سائیکلنگ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور مجھے دیسی لوگ بلکل بھی نہیں پسند اور نہ ہی مجھے مہندی چوڑیاں وغیرہ پسند ہیں لیکن حال ہی میں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤن سے اپنی چند تصویر کو شیئر کیا ہے جس پر ان کے تمام تر فینز آگ بگولا ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آگا علی بہت پبندیاں لگاتے تھے سارا خان پر جس کی وجہ سے سارا خان نے انہیں چوڑ دیا لیکن اب ہینا الطاف نے ایسی ڈریسنگ کی ہوئی ہے اب کیا آگا علی کو نظر نہیں آتا ہے ہینا الطاف سے تو ان سب کی توقع کی جا سکتی ہے لیکن آگا علی کی بیوی سے اس سب کی توقع نہیں کی جا سکتی یہ تمام تر تفصیلات میں نے آپ سے شیئر کی ہے یہ سب جان کر آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ